آپ کو ایک اور شخص سے ملاتا ہوں میں یہ ہے جی صدیق صاحب ہا جی صدیق صاحب ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو ہوتا اچھی بات ہے تو یہ ہمارے ایک سبسکرائبر ملے ہیں ہمیں تو کہہ رہے ہیں تو ہماری بھی تھوڑی سی ویڈیو بنائے ہیں ٹیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام اس کے کرم و شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع ہوں تو میں امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاگ ہوں گے تو یہ آدھا کلو چکن میں لے کر آیا ہوں تو آج میں بناوں گا دنیا کی سب سے مہنگی سبزی چکن میں تو آپ نے گیس لگانے کے کون سی سبزی ہو سکتی دنیا کی سب سے مہنگی سبزی کون سی سبزی ہے آپ گیس کریں کہ اس دنیا کی مہنگی سبزی کون سی ہو سکتی ہے تو جی میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ ہے جی کچھنار کچھنار میں لے کر آیا ہوں اور آدھا کلو میں چکن لے کر آیا ہوں جی تو اپنی ریسپی آج ہم بنائیں گے چکن اور کچھنار کی تو الحمدللہ ہم اپنی ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ تو اس کے لئے میں میں نے یہ ساری چیزیں کٹھی کی ہیں یہ دئی ہے ٹماٹر ہے پیاز ہے ادرخ لیسن ہے کچھنار بنانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھنار میں تھوڑا سا ہوتا ہے کڑوپن تو کڑوپن دور کرنے کے لئے ہم کچھنار کو ہلکا سا اس کو ابالیں گے الحمدللہ سب سے پہلے ہم کچھنار کو ابال لیتے ہیں الحمدللہ ہم نے چولے میں آگ جلالی ہے ایک پتیلی ہم نے لے لیا ہے اس میں پانی ڈال دیا ہے اس کو چڑا لیتے ہیں چولے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں کچھنار بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کچھنار کو ہم ہلکا سا ابال کریں گے تاکہ جو اس کا کڑوپنے نہ دور ہو جائے ٹاک سے بند کر دیتے ہیں اور ابال لینے کا انتظار کرتے ہیں میرے نیا فاطمہ بھی یہ دیکھو بیٹھ ہی ہے کہہ رہی ہے کہ پپا نیچے چلو جاکے مجھے چیز لے کر دو تو جب تک کچھنار میں ابال آتا ہے تب تک ہم جاکے اپنی بٹیا کو چیز لے دیتے ہیں دکان سے کیا چیز لیں گے آپ امرود لے دو بائی 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 ہم جا رہے ہیں جی امرود لینے کے لیے وہ سامنے بھئیہ کھڑا ہے امرودوں والا وہ ریڈی لگا کے اور آپ کو ایک اور شخص سے ملاتا ہوں میں یہ ہے جی صدیق صاحب ہا جی صدیق صاحب ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کو اچھی بات ہے تو چلتے ہیں ہم سپیہ سے امرود لیتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں تیس روپے کے امرود دو کٹ کر کٹ کر تیس روپے کے تیس روپے کے کٹ کر کٹ کر کٹ کر کٹ کر مسالہ ڈال کے تو یہ ہمارے ایک سبسکرائبر ملے ہیں ہمیں تو کہہ رہے ہیں تو ہماری بھی تھوڑی سی ویڈیو بنائے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جی الحمدللہ یہ دیکھیں ہم نے امرود لے لیے ہیں تو ریڑی والے بھئیے کے پاس مسالہ نہیں تھا تو ہمیں گھر سے ویہ سے جا کے نمک اور مرچی وغیرہ لگا کر ہم کھائیں گے الحمدللہ ادھر دیکھونے آ تو جی الحمدللہ ہم گھر پہنچائے ہیں جھت پر آگے ہیں تو ادھر ہماری کشنار میں بھی ماشاءاللہ قبال آگیا ہے چیک کرتے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر ہے اس میں ماشاءاللہ ادھر ابال بھی آگیا ہے اور آپ کو ایک بات بتاؤں میں خوشبو بہت ہی کمال کیا رہی ہے ابھی تک تو اس کو ہم نے ابالا ہے تو خوشبو غزب کی خوشبو آرہی ہے تو اس کا پانی ہم نکال لیتے ہیں الحمدللہ امرود ہم نکال لیتے ہیں برطن میں اس کے اوپر ہلکا سا نمک ڈالیں گے بسم اللہ احمدلہ تھوڑی سمیرچ کرتے ہیں میں اور میری بی ٹیا چالا جی حیدر بھی آگیا سکول سے تو امرود کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی دوں لے لو آپ نے تو کہا ہے امرود لے کر دو تو آپ کھا نہیں رہی کھاؤ چھوڑو نہ کھاؤ میں کھا لیتا ہوں بسم اللہ احمدلہ کھنار کا پانی ہم نے نکال لیا ہے ماشاءاللہ یہ سارے مسالہ جات ہم نے کٹھے کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے پیاز کو بھی کوٹ لیا ہے ادرالحسن کو بھی کوٹ لیا ہے ٹماٹر بھی کٹ لیا ہے اور یہ سب مسالہ جاتے ہیں نمک ہے حلدی ہے لال مرچ پاورڈر ہے گرم مسالہ پاورڈر ہے کالی مرچ پاورڈر ہے اور یہ دئی ہے گی بھی گرم ہو گیا ہے گی میں ہمیں ایڈی کر دیتے ہیں گرم مسالہ پہلے بسم اللہ رحمان الرحیم تو اس کو تھوڑا سا کڑک انے دیں گے تو جی الحمدلہ گرم مسالہ کڑک ہو گیا ہے تو اس میں چکن ایڈی کر دیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم چکن کو اچھی طرح سے فرائز کریں گے گی میں ہم نمک بھی ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم اچھی طرح سے نکس کریں گے اس کو الحمدللہ پکن کو اچھی طرح سے فرائز کر لیا ہے اب ہم اس میں پیاز شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم ماشاءاللہ جی پیاز کو اچھی طرح سے ہم نے بھونڈ لیا ہے اب ہم اس میں ادرک لیسن کا پیز شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم رحمان الرحیم ادرک لیسن کو بھی اچھی طرح سے بھونیں گے چلیں ٹماٹر بھی ایڈ کر دیتے ہیں ٹماٹر ہری مرچ بسم اللہ رحمان الرحیم ہم رحمان الرحیم ہاں وہ ایک منٹ ہو گیا ہے تو کماتر اور مثالیں اچھی طرح سے گل گئے ہیں اب ہم اس میں دوسری مثالیں ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ ارحمان و حیم اچھی طرح سے بھونے گے ان کو بھی تو ہم کورما مثالیں ایڈ کرنا بھول گیا تھے دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا ہم نے ماشاء اللہ جی چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جی کچھنار بسم اللہ عرمان رہنی ہے تو اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم نے اچھی طرح سے بھون بھی لیا ہے اور ہم اس میں ہلکا سا پانی لگائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے دل جائے تو اس میں ہم آدھا کپ پانی کا ڈال دیں گے تو اب ہم دک سے باندھ کر دیتے ہیں تاکہ کچھنار اچھی طرح سے نرم ہو جائے اور گل کر تیار ہو جائے تو الحمدللہ اس کو تقریباً ہم پانچ منٹ بعد چیک کریں گے تو الحمدللہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں چیک کرتے ہیں تو الحمدللہ گوش بھی گل گیا ہے اور کچھنار بھی ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ دش ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم ڈش آٹ ڈال لیتے ہیں پھر یہ دنیا ڈالتے ہیں چی طرح سے مکس کریں گے اس کو اب ہم ڈش آٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم ماشاء اللہ یہ دیکھئے دی ہماری کچھنار اور چکن بہترین ریسپی تیار ہے اب ہم بچوں کے آگے ساتھ کرتے ہیں الحمدللہ تو ماشاء اللہ جی بچے آگے ہیں ٹیس کہہ رہے ہیں کہ چکن کچھنار کیسی تیار ہوئی ہے بیٹا چیک کرو ایلی تم بھی کھاؤ تو ہاں جی بیٹا کیسے تیار ہوئی ہے زبردست زبردست تو میں خود بھی ٹیس کرتا ہوں بسم اللہ اکمان الرحیم ماشاء اللہ بہت ہی زبردست تیار ہوئی ہے کچھنار چکن تو کیسے لگے آپ کو یہ ہماری ویڈیو کمنٹ باکس میں ضرور اگر کیجئے گا تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں گیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیا دیں اور بیٹا کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک بار وقت پہنچ رہے تو اپنا بہت سارا خیاء رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ